السلام علیکم جمعیر آل ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل کیچن ویچ شرم عبدالرحمن آج ہم بنائیں گے سپیشل گڑوالی چاول جو کہ پنجاب کی ایک ٹریڈیشنل سویٹ ڈیش ہے بہت ہی ایزی مزیدار اور چھٹ پٹ ریسپی ہے تو چلیں بغیر ٹیم ویسٹ کی ہم اس کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم فلیم اون کر لیں گے اور اس پورٹ میں ہم ڈالیں گے یہ ایک کلو گڑ میں نے زیادہ پرانا گڑ نہیں لیا کیونکہ مجھے چاولوں کا کلر ڈارک نہیں پسند تو اگر آپ کو چاولوں کا ڈارک کلر پسند ہے تو آپ پرانا گڑ لے لیں it doesn't matter کہ آپ پاورڈر لے رہے ہیں یہ اس طرح سے لیکن آپ نے اسے ملٹ ضرور کرنا ہے ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے ڈیٹ کپ دودھ آپ دودھ ڈال لیں یا ڈیٹ کپ پانی ڈال لیں it's up to you دودھ ڈالنے کا صرف یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دودھ پھٹ جاتا ہے تو اگر دودھ پھٹ جائے تو آپ نے اسے بعد میں چھان لینا ہے اسے ہم کور کر کے لو فلیم پر 20 سے 25 منٹ پکائیں گے یہاں تک کہ گڑ میلٹ ہو جائے تو یہاں دیکھیں 20 منٹ ہو چکے ہیں لیکن گڑ ابھی کمپلیٹلی میلٹ نہیں ہوا کیونکہ اس کے پیسز تھوڑے سے بڑی سائز کے تھے تو فلیم کو اب ہم میڈیم ہائی کر لیں گے اور میڈیم ہائی فلیم پر اسے ہم میلٹ کریں گے یہ دیکھیں گڑ میلٹ ہو چکا ہے تو اب اسے ہم چھان لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گڑ کیونکہ شگر کی رو فرم ہے تو اس لیے اس میں بہت سا کچھ رہا ہوتا ہے جیسے کہ یہ تو اس لیے اسے میلٹ کر کے ضرور چھانا جاتا ہے اب ہم چاولوں کی طرف چلتے ہیں اب یہ میرے پاس ایک کلو سیلا چاول ہیں جنہیں میں نے ایک گھنٹہ پہلے بگو دیا تھا ان کی آپ کنڈیشن دیکھیں اب ان کا پانی میں نے ڈرین اوف کر دیا ہے تو انہیں ہم بوائل کر لیں گے پانی میں جب اس طرح سے ببلز بن جائیں تو اس میں ہم چاول ڈالیں گے اس ریسپی کے لیے سیلا چاول بیسٹ جوائز ہے لیکن اگر آپ کے پاس ایبیلیبل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی جو ریگلر چاولیوز کرتے ہیں اس سے بھی ریسپی ٹرائے کر سکتے ہیں ایک بہت ہی زبردہ شرک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ اسے ضرور نوٹ کر لیں آپ بریانی کے لیے چاول بوائل کر رہے ہیں زردہ بنا رہے ہیں یا پلاو آپ نے پانی میں چاول تب ڈالنے ہیں جب اس میں چھوٹے چھوٹے بوبلز بنیں یعنی کہ کھولتے ہوئے پانی میں آپ نے کبھی بھی چاول نہیں ڈالنے دوسری بات آپ نے چاول ڈالتے ساتھ چاہے وہ بوائل کرنے والے پانی میں ڈالا ہے یا پلاو کے پانی میں ڈالا ہے فلیم کو فوراں میڈیم کر دینا ہے اور میڈیم فلیم پر اسے آپ نے بغیر کور کیے کھوٹ کرنا ہے چاہے آپ نے ایک کنی رکھنی ہے یا فل چاول بوائل کرنے ہیں اس طرح سے بوائل کرنے پر چاولوں کا ایک ایک دانہ الگ الگ ہوتا ہے اور کھلا کھلا ہم نے اس ریسپی کے لیے چاولوں کو دو کنی رکھ کے بوائل کرنا ہے تو دیکھیں یہ بوائل ہو چکے ہیں تھوڑے سے ہارڈ ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس میں دو کنی ہے جو کہ ہماری اس ریسپی کی ریکوائرمنٹ ہے تو اب ان چاولوں کو ہم ڈرین آف کر لیں گے اب اگر ہم اس ریسپی کے سیکرٹ انگریڈن کی طرف آئیں تو وہ ہے یہ ٹیٹر پیک کریم جو کہ میں نے چار سا ایمیل لی ہے یعنی کہ دو ٹیٹر پیک اگر آپ چاہیں تو ایک پیکٹ بھی ڈال سکتے ہیں یعنی کہ دو سو ایمیل اور اگر آپ چاہیں تو اسے کمپلیٹلی سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ میری مانے تو ایک بار میری اس ریسپی کو ایز ایز ضرور فولو کیجئے گا یہ پوری کریم ہم اس گڑھ والے مکسچر میں جو کہ ہم لوگوں نے یعنی میلٹ کر لیا تھا اس میں مکس کر لیں گے تو یہ کریم اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے تو اب ہم لاسٹ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں اس پورٹ میں ہم ڈالیں گے یہ ایک کپ گھی اور اس کے ہیٹ اپ ہونے کا ویٹ کریں گے گھی گرم ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے سات سے آٹھ دانے سبز الاجی دو ٹکڑے دارچینی اور ڈیٹھ کھانے کا چمچ سونف اور ان تینوں چیزوں کا ہم تھوڑا سا کڑکا لیں گے بس اتنا کافی ہے تو اب اس میں ہم اپنی پسند کے میوی ایٹ کریں گے جس میں میں نے لیا ہے آدھا کپ کاجو آدھا کپ کٹے ہوئے بادام تھوڑے سا کٹے ہوئے پسندے آدھا کپ کشمیش اور ایک کپ کھوپرا انہیں بھی ہم تھوڑا سا فرائے کر لیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ میلٹ کیا ہوا گھر جس میں ہم نے کریم بھی مکس کر لی تھی ساتھ ہی اس میں اب ہم یہ بوائل کی ہوئے چاول ڈال دیں گے جنہیں ہم نے دو کنی رکھ کے بوائل کر لیا تھا اب انہیں ہم مکس کر لیں گے بہت ہی زبردست اور مزیدار سی ریسپی ہے تو جس دن آپ کا زردہ کھانے کا دل کریں اس دن آپ نے زردہ کی جگہ ایک دفعے ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے سردیوں میں یہ گاؤں میں بہت زیادہ بنائے جاتے ہیں اور چائے کے ساتھ سپیشلی بہت مزیکی لگتے ہیں میں اس وقت رات کے تین بجے آپ لوگوں کے لیے ریسپی شوٹ کر رہی تھی کیونکہ ہم لوگ جس ایریے میں رہتے ہیں یہاں پر گیس کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے اور سلینڈر سے ڈڑ لگتا ہے تو کافی زیادہ دن ہو گئے تھے آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی ریسپی شیئر نہیں کی تھی اور گھر والوں کی فرمائش تھی کہ ہم نے صبح ناشتے میں چائے کے ساتھ یہ والے چاول کھانے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے لیے یہ ریسپی شوٹ کر لی جائے اور گھر والوں کی فرمائش کوری کر دی جائے تو اب ہم فلیم کو ہائی کریں گے اور اس کا یہ جو پانی ہے اسے تھوڑا سا ڈرائے کریں گے پانچ سے دس منٹ میں اس کا پانی ڈرائے ہو جاتا ہے لیکن آپ نے جو چمچ ہے وہ کنٹینیوز ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ چاول نیچے چپ کے نہیں اس کا پانی دیکھیں ڈرائے ہو گیا ہے اور یہ چاول دم دینے کے لیے بلکل پرفیکٹ ہیں تو اب انہیں ہم ایکولی سپریٹ کر لیں گے اور کور کر کے لوگ فلیم پر پندرہ منٹ کے لیے دم دیں گے یہ گھر والے چاول بلکل ریڈی ہیں الحمدللہ مزیدار گھر والے چاول ریڈی ہیں تو آپ لوگ اس ریڈی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اسپیشلی گھر کے بزرگوں اور بچوں کے یہ ریڈی بہت پسند آتی ہے ہمیشہ کی طرح اب آپ لوگوں سے میری ملاقات نیکس ویڈیو میں ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی